اور ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی ملواتے ہیں آج آپ کو ایسی ہی ایک باہمت باصلاحیت اور بافخر قوم کی بیٹی سے جس نے نہ مشکلات کا ڈٹ کر سم مقابلہ کیا بلکہ مشکل میں لوگوں کی مدد بھی کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی پہلی خاتون فائر فائٹر شازیہ پروین کی اور پاکستان کی عظیم اور بہادر خاتون شازیہ پروین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے بہت شکریہ شازیہ سب سے پہلے بول نیوز تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے آپ کی اس بہادری والے کام پر کیونکہ عام طور پر خواتین یہ کام کرتی نہیں اس طرف راغب نہیں ہوتی آپ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ خیال کیسے آیا اور کیا چیلنجز درپیش ہوئے میرا سپورٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ رہا ہے اور میں سپورٹ میں زنر لیول پہ کھیلتی بھی رہی ہوں اور میرا شور سے ہی ایک چیلنج آہ قبول کرنے کا تھا کہ میں کوئی نیا کوئی ایسا چیلنج قبول کروں جہاں ایسا کام کروں جہاں پہ آہ چیلنج بھی ہو عوام کی خدمت بھی ہو اور سیڈیس فیکشن بھی ہو تو دین میں نے آہ سرچ کیا اور دیکھا اور میں نے مجھے پتا چلا کہ ریسکیو آہ جو فائر جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں آہ جو ہے مجھے جوائن کرنا چاہیے تو میں نے آہ فائر سروس کو جوائن کیا شازیہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا معاشرہ نہیں ہے کہ جس طرح دیگر معاشرے ہیں کہ وہ خواتین کو سپورٹ کریں اس طرح کی فیلڈز میں اگر خواتین آتی ہیں تو آپ کو کسی قسم کی تنقید کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا آہ نہیں مجھے تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور آہ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی آہ فائر کا شعبہ سے میرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیک مقصد کے لیے آہ چونہ ہوا ہے فائر فائر کا شعبہ جو ہے پوری دنیا میں آہ جو ہے آہ پوری دنیا میں جو اس کو قدر و منظلت حاصل ہے اور آہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے چنا ہے اور لوگ اس کی کیونکہ اس میں رسک ان والو ہوتا ہے اور آہ اور ہم جو ہے یہاں پہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور لوگ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں بالکل اچھا شازیہ بتائیے کا فرسٹ ریسپونس کیسے کرتی ہے ٹریننگ میں کس قسم کی ٹریننگس دی جاتی ہیں آہ جہاں پہ آہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسی دست گاہ جہاں پہ آہ لوگوں کی جان بچانے کی ٹریننگ بھی جاتی ہے اور آہ یہاں پہ مخلی کیinator کی ٹریننگس ہوتی ہیں مثال کی طور پہ آہ میڈیکل کی ٹریننگ ہوتی ہے فائر سے ریلیٹیڈ ٹریننگ ہوتی ہے سیفٹیر سے ریلیٹیڈ ٹریننگ ہوتی ہے آہ ریسکیو فروم ہائٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے علاوہ سویمنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو ان تمام جو ہے چیزوں سے گزر کے ایک آہ اچھا ریسکیو جو ہے پاس آؤٹ ہوتا ہے اور تمام قسم کی ٹریننگ آہ اور تمام قسم کی ایمرجنسز کو ڈیل کرنے کے قابل آہ ڈیل کر سکتا ہے شازیہ اپنے ٹریننگ کی بات کری کیا فٹنس ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں ہیں فائر فائٹرز کے آہ جی بالکل آہ جو ہے جب ایک ہمارے پاس جو فریش آہ جو ہے آہ کوئی بھی آہ فی میل یا میل آتی ہے تو اس میں آہ جو ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ہر طرح سے اور جو ہے فیزیکل فٹنس کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے اور تمام یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے ان تمام کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے شازیہ کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہے کسی خاص ریسکیو آپریشن کے درمیان آہ مشکلات تو پیش آتی ہیں لیکن آہ انسان وہی اچھا ہوتا ہے ایک ریسکیو ایک اچھا ریسکیو وہی ہوتا ہے جو کہ مشکلات سے لڑکے اور جو ہے وہاں پہ جو ہے اپنا آہ کام سر انجام دے شازیہ آپ انسپیریشن ہے خواتین کے لیے پاکستان کی تو بتائیے گا کیا میسج دیں گے آپ یوں خواتین کو لڑکیوں کو جو اس شعبے کو جوائن کرنا چاہتی ہیں یا کچھ کرنا چاہتی ہیں آہ اگر آہ کسی فیمیل کے اندر آہ کچھ کر گزرنے کا آہ جو ہے آہ جذبہ ہے اگر وہ چاہتی ہیں کہ اپنی آہ ملک کی خدمت کر سکے آہ انسانیت کی خدمت کر سکے تو وہ ضرور آئے اور ایک قرآن و حدیث میں بھی ہے سور مائدہ میں جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی تو جس کے اندر یہ جذبہ ہے آہ انسانیت کی خدمت کرنے کا تو وہ ضرور آئیں ریسکیو آہ سرویس کو جوائن کریں اور یہاں پہ انسانیت کی خدمت آہ 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 کر سکتی ہیں لوگوں کی جانے بچانے والی عظیم خاتون ہمارے ساتھ شازیہ پروین موجود تھی ہم سے اپنے خیالات کا اظہار کیا بہت شکریہ شازیہ بول نیوز کو اپنا وقت دینے کے لئے